اسلام علیکم اسو سی فور زیرو ون کلچر انتروپولوجی لیسن نمبر تھرٹی ون سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنا لیسن آئیڈیالوجی انڈ کلچر پہلے تو ہمیں آئیڈیالوجی کا مطلب بتا ہونا چاہیے اور کلچر کا آئیڈیالوجی ہوتی ہے بہت سارے آئیڈیاز کا کلیکشن ٹھیک ہے بہت سارے آئیڈیاز بہت ساری سوچیں اگر آپ کے دماغ میں ہیں تو آپ کی ایک آئیڈیالوجی ہوگی کلچر کا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کلچر ہوتا ہے جو آپ پہنتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں ٹھیک ہے جو آپ کا لباس ہے یا جو آپ کا مذہب ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کا وہ کلچر کہلاتے ہیں ٹھیک ہے ابھی ہمارے لیسن کا نام ہے آئیڈیالوجی انڈ کلچر ان دونوں کی ڈیفنیشن ہمیں پتا چل رہی ہیں صحیح آگے آتے ہیں پولیٹیکل آئیڈیالوجی بھی ایک آئیڈیالوجی ہے ٹھیک ہے یہ وہ آئیڈیالوجی ہے اس میں والے آئیڈیاز کا مجموع ہے جس کے تحت ایک سوسائٹی آپریٹ کرتی ہے ٹھیک ہے کیسے ایک سوسائٹی کو آپریٹ کرنا چاہیے بہت ساری سوسائٹیز میں رنگ برنگے آئیڈیاز ہیں کچھ کس طریقے سے آپریٹ کرتی ہیں کوئی کس طریقے سے کچھ میں بادشاہی نظام ہے کچھ میں جمہوریت ہے ٹھیک ہے کچھ میں کمیونیزم ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں آج ہم پڑھیں گے ٹھیک ہے جی اچھا ایک دیئے در یہ جو ہائیلائٹڈ ہیں یہ آپ کی ایم سی کیوز فائنل میں بھی آنے اور یہ جو ریسنٹ ابھی ہمارے کیزز ہو رہے ہیں ان میں بھی یہ والے پیشن آتے ہیں ٹھیک ہے بیسویں صدی کی ایک جو مشہور ترین ایک ایڈیالوجی تھی پولیٹیکل ایڈیالوجی وہ تھی کمیونیزم کمیونیزم کارل مارکس جو ہے ایک ہمارے سوشلسٹ ہیں انہوں نے یہ والی اور ایک ساتھ ان کے اور بھی ساتھی ہیں فریڈرک انگلز ان دونے نے یہ ایڈیالوجی پیش کی تھی کمیونیزم کمیونیزم ہوتا ہے کہ اس میں جتنے بھی آپ کے جتنی بھی آپ کی پروپٹی ہے وہ آپ کی نہیں ہے وہ آپ کی سوسائٹی کی ہے ٹھیک ہے آپ کی ذاتی کوئی چیز نہیں ہے جو آپ کو چاہیے وہ آپ کی سوسائٹی آپ کو پروائیڈ کرے گی آپ کی ذاتی کوئی چیز نہیں ٹھیک ہے اس میں پرائیوٹ پراپٹی نہیں ہوتی کسی کی بھی اور آگے اگر آئے ہیں تو یہ ایک اور کمینزم اور مارکسزم یہ رکال مارکس کی تیوری ہے اس کو ہم مارکسزم بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے اور کمینزم یہ دونوں سیننم ورڈ ہیں یہ دونوں ملتے جلتے ورڈ ہیں ان کو ایک دوسری جگہ پر استعمال کر سکتے ہیں یہ جو کمینزم ہے یہ کس پرنسپل کے اوپر اپریٹ کرتی ہے ہر بندے سے اس کی اہلیت کے مطابق ہم نے پیسے لینے اور جس بندے کو جتنی ضرورت ہو اتنے دوسرے بندے کو دینے مطلب ایک ہاتھ سے لینے دوسرے ہاتھ سے دے دینے ٹھیک ہے اچھا یہ آگے ایک ایک اگزیمپل زور بھی ہیں اس کی جو پلٹیکل آئیڈیالوجی کی جیسے انارکزم کیپٹلزم کورپوریٹ لیبریڈزم فیشزم منارکزم نیشنلزم اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی انارکزم ہوتی ہے کہ اس میں کہتے ہیں یہ آئیڈیالوجی ایسی ہے کہ اس میں کہتے ہیں کہ کوئی بندہ جو ہے حکومت کو کچھ نہیں کرنا چاہیے جو کرنا ہے لوگوں نے اپنے لئے خود کریں ٹھیک ہے کیپٹلزم یہ ہوتی کہ جو امیر بندے ہیں وہ امیر سے امیر تر ہوتے جاتے ہیں جو غریب ہے وہ غریب سے گریب تر ہوتے جاتے ہیں ٹھیک ہے اور فیشزم ہوتی ہے جس میں آپ کہتے ہو کہ ہمارے مذہب کے علاوہ کوئی اور مذہب اس ملک میں نہیں رہنا چاہیے اور نیشنلیزم بھی قومی ہے جس کو بولتے ہیں کہ یہ یہودیت جیسی اسرائیل کی ریاست ہے وہ کہتے کہ یہ ادھر یہودی رہیں گے صرف فلسطینی ادھر سے بھاگ جانا چاہیے ان کو ٹھیک ہے اور یہ ساری ڈیموکریسی بھی ایک آپ کو بتا ہے کہ جس میں سارے بندے مل جل کے رہتے ہیں یہ ساری جتنی بھی ایڈیولوجیز ہیں ان کے اوپر کچھ اپنے اپنے طریقی کے مطابق چلتی ہیں ٹھیک ہے جی دوسرا اس چپٹر کا ٹاپک ہے وہ ہے ایکنومک ایڈیولوجی ایڈیولوجی ہمیں پتا ہے ایکنومک ہوتی ہے ایکنومکس جس میں آپ پیسے کا لیندین ہوتے اس کو ایکنومکس بولتے ہیں ٹھیک ہے ابھی جو کال مارکس ہے انہوں نے سپر سٹکچر دیا ہے سوسائیٹی کی کہ سوسائیٹی کی ان چیزوں کے پر بیس کرتی ہے سوسائیٹی کا لیگل سسٹم جو ہوتا ہے قانون جس کو بولتے ہیں آپ کا سیاسی اور مذہبوں کے اوپر ایک سوسائیٹی جو ہیں اپریٹ کرتی ہیں کچھ ایسے ممالک ہوں گے جہاں پہ شاید سود جو ہے وہ اللہ نہ ہو ٹھیک ہے یہ ابھی انہوں نے ایک آگے جو ہے مینز آف پرڈکشن کے اوپر بات کیے ٹھیک ہے مینز آف پرڈکشن یہ کہتے ہیں کہ جو جو چیزیں کریٹ کرتا ہے کوئی پروڈیوسر جو چیزیں پیدا کرتا ہے وہ بہت امیر ہوتا ہے بندہ ٹھیک ہے غریب بندے کے بس میں نہیں ہے کہ وہ جو ہے چیزیں پروڈیوس کرے ٹھیک ہے مطلب جو رولنگ کلاس ہوتی ہے جو آپ کے بڑے بڑے سرمایہ دار ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ وہ مہنگائی بھی لیں یا وہ سستہ کر دیں چیزوں کو سب کچھ شنی کے ہاتھ میں ہوتا ہے ٹھیک ہے کال مارکس کی ایک خوبی میں آپ کو بتاؤں اس بندے نے اس نے کہا تھا کہ جو غریب طبقہ ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا جا رہے جبکہ جو امیر ہیں بورج وازز وہ امیر امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے ٹھیک ہے اس بندے نے جو ہے یہ اس سسٹم کے پر بڑی تنقید کی تھی صحیح ہے کال مارکس کی بات کروں گے اچھا سم اور بھی مختلف طرح کی ایڈیالوجیز پائی جاتی ہیں ایکنومک ایڈیالوجیز جن میں مرکنٹائلزم سوشل ڈارونیزم کمینزم لیسز فیر ایکنومکس اور فری ٹریڈ یہ بڑے عجیب سے ورڈ ہیں ان کو میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں مرکنٹائلزم ایسی ایڈیالوجی ہے ایسی ایکنومک ایڈیالوجی ہے جس میں صرف اپنا فائدہ دیکھ کے چیزیں خریدی ہیں بیچی جاتی ہیں ٹھیک ہے جیسے آج کل دنیا میں چل رہا ہے کہ جہاں پہ آپ کو اپنا فائدہ نظر ہے صرف وہی چیزیں بیچی جاتی ہیں کمینزم بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کمینزم ہوتی ہے کہ آپ کی کوئی چیز اپنی ذاتی چیز نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور جو بھی ہے یہ سوسائٹی کے یہ کوئی بندہ کسی سے افضل نہیں ہے کوئی کسی سے کم تر نہیں ہے لیسز فیر ایکنومکس ہوتی ہے کہ جیسے ایکنومی چل رہی ہے چاہے کوئی جس ریڈ پہ مرضی چیز بیچ رہا ہے اس کو اسی ریڈ پہ بیچنے دو کیونکہ جو زیادہ چیزیں مہنگی بیچے گا اس کی کوئی چیز نہیں لے گا ٹھیک ہے اس کی چیزیں ویسی گل سڑ جائیں گی جیسے سبزیاں اگر کہتے ہیں کوئی مہنگی ہو جائے تو آپ اس کو خریدنا بند کر دو جو اس نے ریٹ اتنے بڑھائے ہوگے وہ آٹومیٹکلی نیچے آ جائیں گے ٹھیک ہے اور فری فری ٹریڈ بھی فری ٹریڈ جو ہے یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ جس میں کوئی اگر آپ کو چیز بیچ رہیں اس کے اوپر گمند کو چاہیے کی ٹیکس وغیرہ ختم کر دے ٹھیک ہے یہ جو ہے آپ اس کے بارے میں آپ کا ہو گیا اس کا کونسپس کلیر ہو گیا ٹھیک ہے انٹریکشن بیٹوین لیگل اینڈ اکنومکس ایڈیولوجی کہتے کہ کبھی کبار ان دونوں کی جو ہے نا ایکزیمپل انہوں نے بڑی درپیاری دیئے کہ اگر عدالت میں فرض کریں گے انہوں نے کہا کہ سب جو ہے قانون کے سامنے سب برابر ہیں مگر جو امیر بند ہے وہ اتنا اچھا اس نے اگر گناہ بھی کیا ہے اس نے کوئی جرم بھی کیا ہے پھر بھی وہ اچھا وکیل کر کے اپنے جان چھڑوا لے گا جی وہ اچھا لوئر کروا کے اپنی جان چھڑوا لے گا پھر یہ تو تضاد آگیا نا آپ قانون کی نظر میں سب کیسے برابر ہو گئے آشا اور یہ جو یوسفل ٹرمز ہوتی ہیں ان کو لازمی بڑا کریں ان کے اندر جو ہے یہ انہی کے اندر سے سوال بنتے جیسے فیئر ٹرےڈ ہے اگزامپل دیتا ہوں گریب بندہ اگر کوئی چیز بیچ رہے نا تو آپ اس کہتا ہے کہ اس کو دس روپے اکسے دے دو یار ٹھیک ہے وہ اس کا بلا ہو جائے ٹھیک ہے ایسے کنٹریز کے اوپر بھی یہ رول اپلائی کیا جا سکتا ہے ٹرمز آف ٹرےڈ یہ ہوتی ہیں کہ جس کنٹری جس پرائز کے اوپر کوئی کنٹری اپنی چیز انٹرنیشنل مارکٹ میں بیش رہی ہے مینز آف ٹرےڈ کیا ہوتے ہیں لیبر لینڈ اور کیپٹل لینڈ آپ کی زمین ہے لیبر انسان جو مزدوری کر رہے ہیں وہاں پہ اور لینڈ جو ہے جہاں پہ آپ کی امارت بنی ہے وہ کیپٹل ہوتا ہے آپ کا پیسہ جتنا آپ کی سمایہ لگایا ہے یہ سوال آئے گا دو نمبر میں آجے گا what are the means of production آپ لکھ دیں گے لینڈ لیبر ان کیپٹل اوکے جی اللہ حافظ